پنجاب اسیمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کمیاب ہو گئی پرویز علائی پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے اپوزیشن کو سبکی ہوئی اور وہاں پہ جو کرادات کی کاپیاں تھیں ان کو پھاڑا ان کو ہوا میں اچھالا کرسیاں تک پھینک دی اور حلہ گلہ کیا جو کہ دو درجہ اپوزیشن کے ارکان تھے اطاعت آرد نظر کوئی نہ آئے رانہ سناؤلہ کو خالی ہاتھ اسلام بات جانا پڑے گا انہوں نے غرور اور تقبر کیا اور ورکنگ نہیں تھی اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خان صاحب نے پرویز علائی صاحب کو بھی سرپرائز دی اور پتہ پرویز علائی صاحب کو بھی نہیں تھا کہ آج مجھے پرویز علائی ہوتی ہوئے بطور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا چونکہ زمان پار کے اندر آج جب ملاقات کے لیے خان صاحب نے پرویز علائی صاحب کو بلایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آج آپ کچھ دیر میں جو خطاب میں کرنے جا رہوں اس میں اعلان کروں گا اور آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور اس کی اوپر ورکنگ پہلے سے تھی اب جب اعتماد کا ووٹ لے لیا پھر سے وزیر اعلیٰ بن گیا اور اب اسیمبلی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے کوئی قانونی پرچیتگیاں فیل وقت نہیں ہیں مگر وزیر اعلیٰ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بننے کے بعد اب بھی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پرویز علائی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اسیمبلی بھی کسی صورت نہیں توڑیں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ دوبارہ سے الیکشن ہوں اور میں پندرہ سال کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہوں اور میں فارغ ہو جاؤں اگر میں نے اسیمبلی توڑی اور پھر الیکشن اگر ہوگے تو الیکشن ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کو نہ میرے اتحاد کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے نہ میرے دس ووٹ چاہیے ہوں گے نہ کاف لیگ چاہیے نہ پرویز اور نہ شجاعت کیوں دو تائی اکثریت سے جیت جائیں گے ایک سو چھاسی سے زائد سیٹیں ہوں گی کسی کی متاجی نہیں ہوگی اور خان صاحب وزیر اعلیٰ ان کو نہیں بنائیں گے شاہ محمود قریشی کو بنا سکتے ہیں فواد چودری کو بنا سکتے ہیں کسی اور کو بنا سکتے ہیں اور پرویز علائی کو پتا ہے کہ یہ پہلا اور آخری موقع ہے جب میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں کیوں اپنے پاؤں کی اوپر خود کلاری ماروں اس وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی بے شمار ساتھ میں شامل وجوہات کی وجہ سے پرویز علائی صاحب خان صاحب کی اسیمبلی توڑنے کی بات کو کسی صورت نہیں مانے گی تو آخر خان صاحب کو یہ پریکٹس کرنے سے کیا حاصل ہوا یہ حاصل ہوا کہ ثابت کیا کہ لوگ آج بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہنڈرڈ این ایٹی سکس سے زائد لوگ موجود ہیں انہوں نے ووٹ دیا انہوں نے ہماری بات سنی اس بات کو انہوں نے مانا کہ ہم اعتماد کا ووٹ دے گئے خان صاحب کے ساتھ ہیں پہلے بھی تھے آپ کو خریدہ نہیں جا سکتا آپ کو توڑا نہیں جا سکتا مگر پرویز علائی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی بات سنتے تھے آپ بھی سنیں گے اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے اور اسمبلی کسی صورت نہیں دوڑیں گے خان صاحب کے پاس پرویز علائی صاحب کا علاج کرنے کے لیے کون سے مرکات اور جو ہیں وہ باقی ہیں اسمبلی سے استیفے دلوا دیں لیکن وہ کام پی ٹی آئی کے بعض لوگ نہیں کرنا چاہتے یہ خان سے فرض کریں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک سو پچتر یا ایک سو چاون جو بھی تعداد ہے وہ اگر استیفے دے دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پرویز علائی صاحب بطوری وزریعالہ فارغ ہو جائیں گے تو کیا یہی پرویز علائی کل کسی اور پارٹی کی طرف چلے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کل صبح جو نیا اپیسوڈ یعنی کہ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق ہم کریں گے اس کے اندر مزید نئی چیزیں بتائیں گے کہ اسمبلی نہ توڑنے کی اور وجوہات کیا ہوں گی کیا عمران خان پرویز علائی صاحب کو منا سکیں گے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں ان کی نوک چوک کہاں تک پہنچے گی اور آپ بھی دونوں ایک دوسرے کو بے اعتبارہ سمجھتے ہیں کوئی ایک دوسرے کی اوپر اعتبار نہیں کرتا آخر آگے کیا ہوگا اس کی اوپر مزید اگلے اپیسوڈ میں آپ سے مزید بات کریں گے تب تک کے لیے